موسیقی اللہ الرحمن الرحیم نیکس بیٹے ہم نے سٹارٹ کرنا ایٹیکل سگنیفکنٹ فگر سگنیفکنٹ فگر جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں اس چیز تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ انسرٹنٹی کیا ہے جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ایرر اور ایرر کی قائنٹس جو ہیں اس کو دیکھا تھا اور اس میں میں نے انسرٹنٹی پیدا ہونے کی وجوہات بتا دی تھی جس میں پہلی تھی کہ پور کالیبریشن یا لیمیٹیشن آف کالیبریشن جو انسٹرومنٹس کے اوپر ریڈنگ لکھی گئی ہیں اس میں اس کی لیمٹ کتنی ہے جو لیمٹ ہوتی ہے وہ انسرٹنٹی ڈیکلیئر کروا دی تھی دوسری جو اس کی تھی کہ جی نیچرل جو سنس ہے اس کے اندر لیمیٹیشن آنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ہم اس میں پہلی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس لیمیٹیشن آف کالیبریشن جو ہے وہ کس طرح سے انسرٹنٹی کو کرتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈنگ لیتے ہیں مثلا میرے پاس یہ ایک روڈ ہے اس روڈ کا یہ کنارہ اور یہ کنارہ ہے میں اس کو ایک میٹر روڈ سے ریڈنگ لینے کی کوشش کرتا ہوں میٹر روڈ کی جو کالیبریشن ہے وہ پوائنٹ ون سنٹی میٹر تک ہے مثلا اس کی جو لیمٹ ویلیو ہے یعنی کم سے کم جو ریڈنگ وہ میر کر سکتی ہے that is پوائنٹ ون سنٹی میٹر تو میں اس روڈ کی لیندھ اس میٹر روڈ سے فائنڈ کرنا جاتا ہوں تو یہ روڈ ہے اور this is called a میٹر روڈ میٹر روڈ پہ یہاں پہ 0 پہ میں نے رکھا یہ کنارہ اور دوسرا کنارہ اس کا یہاں پہ اس کے درمیان میں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں تو میں یہاں پہ جب یہاں کے پڑھتا ہوں تو میرے پاس ان دو کناروں یہ کنارہ جسے کا انڈ ہوتا ہے وہاں پہ ریڈنگ لکھی ہی ہے 12.6 اور اس سے آگے والے کی جو ہے 12.6 7 اور 12.6 اور 12.7 کے سینٹر سے پیچھے ہے جو ہم عام طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ سینٹر سے اگر ریڈنگ پیچھے ہو تو ہم پیچھے والا نمبر جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس ریڈنگ کو میں پڑھ لیتا ہوں کہ لیسٹ کاؤنٹ that is 0.1 سینٹی میٹر اور جو میں نے ریڈنگ اس سے پڑھی گیا ہے 12.6 سینٹی میٹر آگے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھے ایک ڈاؤٹ کییٹ ہو جائے گا وہ ڈاؤٹ کیا ہے وہ ڈاؤٹ ہے 0.6 میں ٹھیک ہے چونکہ ریڈنگ 12.6 پڑھی گئی ہے حالانکہ ریڈنگ 12.6 سے تھوڑی زیادہ تھی اس کو تھوڑا پیچھے کر کے جو کہ درمیان میں کوئی ریڈنگ نہیں لکھی گئی 12.6 اور 7 کے درمیان میں اس لئے ہم نے اس کو 12.6 پڑھ لیے لیکن ہمارے conscious mind کے اندر یہ چیز سے شامل ہے کہ میں پتا کہ وہ ریڈنگ 12.6 سے تھوڑی زیادہ تھی لیکن ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا کم پڑھ لیا پھر اسی طرح اگر یہ ریڈنگ یہاں پر ہوتی مثل میں اس طرح سے کہ 12.5 اور 12.6 اس کے سینٹر سے آگے ہوتی تھوڑی سے یہ روڈ ازر تک ہوتا تو تب بھی یہ کیا بڑا جانا تھا 12.6 اور 12.7 اور 6 کے سینٹر سے پیچھے ہے تو تب بھی یہ کیا بڑا جا رہا ہے 12.6 اب یہ چیز ایک ڈاؤڈ کریٹ کر رہی مطلب اب آپ ریڈنگ جب پڑھتے ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ یہ 12.6 سے تھوڑی زیادہ تھی تو اس لئے میں نے راؤنڈ آف کر کے تو 12.6 ہی پڑھ لیا لیکن جب یہ ریڈنگ آپ کسی کے سامنے پریزنٹ کریں گے اس کے ذہن میں اب کیا خیال آئے گا اسی لوجک کے تحت وہ یہ سمجھے گا کہ ریڈنگ 12.5 اور 6 کے سینٹر سے آگے تھی تو اس لئے 6 پڑھی گئی کوئی دوسرا بندہ اس کے پاس بیٹھا ہوگا وہ کہے گا نہیں جی 12.7 اور 6 کے سینٹر سے پیچھے تھی تو وہ پڑھی گئی اب لینے والا بندہ ریڈنگ میئر کرنے والا بندہ اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے تو یہ اس قسم کے ڈاؤڈ تو جو ہے وہ کلیر کریٹ ضرور ہوں گے اور ان ڈاؤڈ کو ہی آپ انسیرٹنٹی بولتے ہیں یعنی شک کی حالت کو ہی آپ انسیرٹنٹی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے ٹرو ویلیو جو ہے اس ٹرو ویلیو کے اندر کچھ ڈاؤڈ کریٹ ہو جانا that is called انسیرٹنٹی ٹھیک ہے اور یہ انسیرٹنٹی 12 کے اندر نہیں ہے یہ انسیرٹنٹی پوائنٹ سکس کے اندر ہے یعنی لاسٹ والے ڈیجٹ کے اندر جو ہے وہ انسیرٹنٹی پھر میں ایک اور انسیرٹنٹ استعمال کر لیتا ہوں اسی میٹر آڈ کو استعمال کرنے کے لیے وہ ہے ورنیر کیلیپر ورنیر کیلیپر جو ہے وہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ اور کم کر دیتی ہے مطلب اس کا لیسٹ کاؤنٹ جو ہوتا ہے ڈیٹی ایکوڈ ڈو 0.01 سینٹی میٹر اب کیا ہو گیا اب ریڈنگ آگئی جی 12.6 اور 12.7 اب اس کے درمے میں مزید 10 ڈیویینز بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اب وہ راڈ کہاں پہ آ کر اکتا ہے وہ راڈ اس جگہ پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ادھر سے پیچھے سے یہ zeros کی ریڈنگ ہے اور یہاں سے اندر اب یہ ریڈنگ 12.61 12.62 12.63 اب یہ ریڈنگ جو ہے وہ 12.62 2 اور 12.63 اس کے سینٹر سے تھوڑی پیچھے تھی اس طریقے سی ٹھیک ہے اب اس کے سینٹر سے پیچھے تو پڑھنے والا اس ریڈنگ کو کیا پڑے گا 12.62 سینٹی میٹر لیکن اگین ایک ڈاؤڈ کریئٹ ہو گیا وہ ڈاؤڈ کیا ہے کہ میبھی یہ ریڈنگ جو ہے اب جب یہ ریڈنگ لکھ کے آپ لے کے جائیں گے تو کوئی اور بندہ اس کو پڑے گا تو وہ اس کو کیا سمجھے گا وہ یہ سمجھ سکتا ہے 12.61 اور 12.62 اس کے سینٹر سے ریڈنگ آگے تھی تو اس لئے 12.62 پڑی گی ایک دوسرا بندہ ہے وہ اس کو پڑے گا 12.62 اور 12.63 اس کی سینٹر سے ریڈنگ پیچھے تھی تو اس لئے یہ چیز پڑے گی اب ڈاؤٹ جو ہوتا ہے وہ پھر یہ ڈیجر کے اندر آگے ٹھیک ہے 12.6 تک کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے پتہ نہیں وہ ڈاؤٹ نمبر 3 سے تھوڑا پیچھے تھا تو پڑھا گیا پتہ نمبر 1 سے تھوڑا آگے تھا تو اس لئے پڑھا گیا پورے لیس کاؤ نہیں 12.6 اور 7 کے ہاف تک یہاں پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اور ڈاؤٹ والی جگہ جو ہوتی ہے وہ 12.5 اور 6 کے ہاف سے یہ اتنی جگہ ڈاؤٹ والی ہوتی ہے اور اتنی جگہ ڈاؤٹ کی جگہ کو دیکھیں تو یہ کتنی ہے ادھر 0.05 یعنی ہاف آگے ہاف آگے پیچھے جو ریڈنگ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ریڈنگ سے ہاف آگے اور ہاف پیچھے جو ہے یہ ایک جگہ ہوتی ہے جو ہم جمع کریں تو ہمیں ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈاؤٹ ڈجٹ کے اندر اتنا ہی آئے گا کسی بھی ڈجٹ کے اندر یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں آن سر دنی یو سی آن سر دنی کتنی ہوگی وہ 0.05 پلس مائنس کے ساتھ لکھ رہا ہوں یعنی آگے ہی ہو سکتی 0.05 پیچھے بھی اس ریڈنگ کے 0.05 اس میں آئے تو لیس کون یہ 1 سینٹی میٹر exactly equal to the least کون تو اس میں جو آن سی جن آئے گی 0.01 سین میٹر exactly equal to the least ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا least کون ہم کم کریں گے اتنی آن سی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور آن سی دنی کا سادہ ترین مطلب کیا ہے کہ وہ ریڈن جو ہمیں exact لگ رہی ہے اس سے تھوڑی ریڈن آگے بھی جا سکتی ہے پیچھے بھی رہ سکتی ہے پڑھنے والا اس نمبر کو دیکھ جب آپ نے یہ نمبر کسی کو بتانا ہے تو پڑھنے والا ڈاؤ میں چلا جائے گا پتہ پتہ نہیں یہ ریڈن 12.62 سے تھوڑی آگے تھی یا پیچھے تھی ہوگی اس ریجن کے اندر ہی تو اب ہم کہیں گے کہ ان سائٹنٹی آپ کسی بھی ریڈن میں ریموو نہیں کر سکتے اگر اس کو مزید 10 اس سے اور کر لیں گے پھر کیا چلا جائے گا 0.001 سینٹی میٹر تیسرے سے تک چلی گی ریڈن اور ادھر جو پڑھنے والا پڑھے گا 12.625 اب اس کو پڑھ کے دیکھیں تو کیا ہوگا اب اس کو سننے والا سننے گا 12.625 لکھا ہو ہے تو جمجھے گا 12.624 اور 12.625 کے half سے پیچھے چلی گئی اس لئے 12.625 پڑھ لیا گیا یا دوسرا بندہ اس کو کہے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا 12.625 اور 12.626 اس کے half سے تھوڑی پیچھے تھی تو اس لئے 12.625 پڑھ آگیا پھر آپ کے پاس آگے اس لئے کسی بھی انسٹرومنٹ میں آنسٹرنٹی بلکل ختم نہیں کی جا سکتی یہ جتنی کلیبریشن اس کی چھوٹی کرتی جائیں گے اتنی آنسٹرنٹی جو ہے وہ آپ کی ریڈیوز ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی لیکن بلکل کرنا جو ہے اس کو پاسیبل نہیں ہے اور یہ کیونکہ کسی بھی انسٹرومنٹ کا لیسٹ کون تو کوئی نہ ہوگا اس لیسٹ کون ایک سیمپل سا طریقہ جانی ہو جتنا کسی انسٹرومنٹ کا لیسٹ کون کم ہوگا اتنی اس میں آنسٹرنٹی کم ہوگی اور اتنی ریڈن جو ہے وہ زیادہ بہتر پڑی جائے گی یعنی ٹرو ویلیو کے قریب ہوگی ٹھیک ہے ٹرو ویلیو کے قریب لے کے جانے دیسیمیل فگر میں اور دور چلی گی تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کو پڑھ لیتے سگنی فگر سگنی فگر کہتے ہیں کہ ایک ایک دیجر اور دیجر سگنی فگر اس میں ایک ایک دیجر تین ہے تو اس میں سگنی فگر جو ہے وہ ہو گئے اس میں ایک دیجر فائی ہے تو سگنی فگر جو ہے وہ ہمارے فائی ہو گئے تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ لیس کاؤنٹ لیس کاؤنٹ کو جتنا آپ کم کروگے اتنی ہی آن سر تین ٹی آن سر ٹی ڈکری ہو جائے ٹھیک ہے اور جتنی آن سر جو ہوں تو آپ کہیں گے کہ اتنی ہی سگنی فگر جو ہے وہ آپ کے انکریز ہو جائے یہ تینوں کا در مہم ریلیشن آگے آگے آن سر دیگریز دا آ لیس کاؤ آف انسٹرمنٹ آن سر ویل بی دیگریز این سگنی فگر سگنی فگر جو ہے اس کے انکریز ہوتے جائیں اب آپ اگر سگنی فگر کو انکریز کرتے جائیں تو آپ کی انسٹرنٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ آپ اس سے لیس کاؤ کو کم کرتے جائے تو یہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے لیکن کسی بھی انسٹرمنٹ کچھ بہتر اپنی ریڈنگ ریڈنگ کو بہتر کر سکتے ریڈنگ کے اندر بہتری لے کے آ سکتے تو کیلکولیشن کے اندر لیس کو کس طرح سے انٹرٹین کرنا ہے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے ہم کچھ روز بناتے جس میں ہمارے پاس رول نمبر ون ہے رون فار فار سگنیف کینٹ فگرز کیا رون سوگے رون نمبر ون رون نمبر ون یہ ہے بیٹے کہ تمام کے تمام ڈیجر جو ہیں وہ زیرو سے نائن تک ڈیجر کو ملا کر بنتے تو وان ٹو ٹری فور فائیف سکس سیون ایٹ اور نائن آل ڈیجر آر سگنیف کینٹ یہ تمام کے تمام ڈیجر جو ہیں وہ آپ کے سگنیف کینٹ ٹھیک ہے اسی طرح رون نمبر ٹو جو ہوگا رون نمبر ٹو آباوٹ زیرو چونکہ زیرو رہ گیا ساری کی ساری گنتی جو ہے وہ آپ کی زیرو سے نائن تک بنتی ہے لیکن ون سے نائن تک سارے کے سارے سگنیف کینٹ ہے زیرو جو ہے اس کے بارے میں جان ہے تو زیرو کے لیے میں کچھ سپیسیف آئی رون کر دیتا ہوں زیرو میں اور میں نار اور میں نار بھی سگنیف گئے یہ سگنیف گئنٹ ہو بھی سکتا ہے اور سگنیف گئنٹ نہیں بھی ہو سکتا اگر ہم زیرو کو دیکھیں کہ زیرو کسی بھی ہمارے پاس ایسے نمبر میں آ رہا ہے جو دو سگنیف نمبر ہیں اور ان کے درمیان میں زیرو آگیا تو زیرو ویل بھی کنسیڈر ایس آس سگنیف گئنٹ ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زیرو بیٹوین تو سگنیف گئنٹ آسو آس سگنیف گئنٹ اسے بھی سگنیف گئنٹ مانیں گے اور اگر ہمارے پاس زیرو جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ آف دا آ سگنیف نمبر آجائے تو ہم اس کو سگنیف گئنٹ کنسیڈر نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ آف سگنیف گئنٹ سگنیف ہم اب ہم اس کی اگزیمپل کر لیتا ہوں مثلا ایک اگزیمپل ہے کہ 101 اب 1 is a significant another one is a significant 0 between 2 significant it is also considered as significant تو اس میں 3 significant figure اس کے اندر 3 significant figure جو ہیں وہ اسی طرح سے اگر left side پہ آ جاتا ہے مثلا 0.00101 اب آپ اس کو کیا بڑھیں گے اس کے اندر کتنے significant ہوں گے left side of the significant تمام 0 significant نہیں ہوں گے اور درمیان والا consider ہوگا تو اس میں ہم کہیں گے کہ having یہ number 3 significant figure جو ہے وہ رکھ رہا ہے اب اس سے next portion ہمارے پاس ہی آتا ہے کہ اگر right side پہ چلا جائے 0 تو پھر جو ہے وہ دو conditions اس کے اندر جو ہیں وہ آ جاتی ہیں it may be significant it may not be significant یہ significant ہو بھی سکتا ہے اور significant نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک ہے تو اب ہم right side یعنی تمام 1 سے 9 تک تو significant ہے درمیان میں آ جائے تو significant کے تب بھی significant ہے اور اگر بیٹے left side پہ آئے تو ہمارے پاس significant نہیں ہے right side پہ آ جائے right side of the significant تو پھر دو condition ہے it may be significant it may not be significant یہ significant ہو بھی سکتا ہے اور یہ significant نہیں بھی ہو سکتا تم نے right side کے لئے پھر دو condition جو ہیں وہ پڑھ دینے پھر دو ہے on right side right side of significant figure zero on right side of significant figure it may or may not be significant اسے ہم significant کہے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ may be significant کب ہوگا may be significant کہ اب یہ significant مانا جائے گا اس میں number کے classification کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس right side پر zero موجود ہو اور number آپ کے پاس ہو decimal decimal number تو اس وقت ہمارے پاس zero significant کہلائے گا ہم کہیں گے کہ zero must be significant طریقہ کار دیکھ لیجئے کہ number ہمارے پاس کونسا ہو number decimal اور zero right side پر ہو تو اس وقت zero کو significant مال لینا ہے مثلا number لکھا گیا four point eight zero zero اس میں right side کے zero ہے decimal number ہے تو یہ zero significant ہوں گے اور four significant figure اس میں چار significant figure جو ہیں وہ موجود ہو پھر اسی طرح سے اگر number ہمارے پاس آ جاتا ہے scientific notation میرے پھر ہمارے پھر کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں other than 10 کی پھر تو باقی جو number ہوتا ہے decimal figure ہم اس میں کہیں کہ having having four significant figure تو اس میں کتنے significant figure ہوں گے four significant figure جو ہیں وہ ہوں گے 10 کی power کو چھوڑ کر باقی decimal ویلہ دیسیمل میں بیسیمل والا رول جو ہے وہ scientific notation میں ہم decimal والا رول جو ہے اس وقت کر سکتے ہیں جب 10 کی power کو چھوڑ دیں اور scientific notation میں significant figure کو چیک کر تو آپ کو 10 کی power چھوڑ نہیں پڑے 10 کی power کو چھوڑ کر other 10 کی power جو ہے it will be consider as a significant اس کو ہم significant figure مانے اب ہمارے پاس decimal number بھی ہو گئی ہمارے پاس scientific notation بھی ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس number جو ہے وہ integer number integer number تو اس وقت کیا ہوگا اب integer number میں می اور می اور اور والی condition ہو جاتی ہے ٹھیک ہے رائک سائیڈ پہ 0 ہو لیکن number جو ہے وہ decimal sign integration کے علاوہ ہو یعنی integer number ہو تو پھر آپ کے پاس می اور می ناٹ کی condition آگے اب اس می اور می ناٹ کی condition کو کیسے classify کریں گے ہم کہیں گے it based on the least count also ٹھیک can least count بھی اس میں important ہم اس میں ریڈن لکھیں گے ریڈن لیس count اور significant figure یہ تیم کولم بنا لیتی بس میرے پاس ریڈن ہے 8000 kg اور یہ جس instrument سے میرے کی گے اس کا 1 kg ہے تو اس میں سارے 0 significant مانے جائیں گے تو اس میں significant figure جو ہے وہ 4 ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح ریڈن ہے جی 8000 kg لیکن instrument کا 10 kg جب ہم اس 0 کو دیکھتے ہیں تو 0 میں سے 1 0 minus کر دیتے ہیں right side کے سارے 0 significant نہیں ہوں گے اب 2 0 ہوں گے چونکہ 1 0 سمجھ لیں کہ least کون میں چلا گیا تب اس میں significant figure 3 ہو جائیں گے اسی جائے ریڈن اگر 8000 kg ہے اور least 100 kg ہے تو 2 0 کو چھوڑ 2 0 0 ہے کہ number system میں significant figure جو ہے وہ کن کو consider کریں گے اور کن کو significant figures جو ہیں وہ consider نہیں کرو گے اب ہم اس میں یہ سارے کا سارا سارا نوٹ کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس کے سمجھ آئے گی کہ اس طرح سے روز جو ہیں یہ define کی گے ہیں اب اس طرح سے ہم calculation کے اندر چلتے ہیں کہ ہم نے addition multiplication subtraction division بغیرہ جو ہے اس کے لئے رول بنانے تو first of all ہم رول بناتے ہیں for multiplication and division ان دونوں کے لئے ایک جیسا رول ہوگا یعنی جو multiplication کے لئے ہوگا وہ ہی division کے اب اس کے ضرورت کیوں پیش آتی ہے ایکچلی میں آپ کے individual number میں significant figures importance رکھتے ہیں مطلب uncertainty ہوتی ہے جب آپ numbers کو multiply divide کرتے تو answer کے اندر بھی uncertainty آتی ہے اگر individual number جو ہے اس میں خرابی ہوگی تو جب آپ ان کو multiply 1.336 جب ہم ان کو multiply divide کرتے ہے تو ہمارے پاس answer number چوڑا ساتا ہے 1.45768982 into 10 کی power 3 یہ ہمارے پاس answer آج اب اس میں کتنے significant figure رکھنے ہے کتنے چھونے ہے اس کے لئے rule جو ہے وہ دیکھئے گا ہم کہتے ہیں کہ جو multiplication division میں least significant figure والا number ہے اس میں کتنے significant ہے 4 اس میں 3 اس میں 4 ہم نے 3 significant figure تک جو last سے کریں کبھی بھی پہلے 3 number رکھ کر باقیوں کو ignite not کر دیں last one by one round off کرتے ہیں جب تک آپ کے پاس last number نہیں رہ جاتا میں اس کو round off کروں گے last number کو two is round off کے لئے رسول کیا ہے کہ اگر drop کرنے والا number 5 سے less ہوگا تو کچھ بھی add نہیں کر نا 5 کے برابر ہوگا تو پیچھے والا number دیکھ ہے کہ اگر odd ہے تو ایک number add کر دینا اگر even ہے تو exit is رہن ہوگا اسی طرح اگر drop کرنے number less than 5 ہے تو آپ نے پیچھے والے number میں ایک چیز ہے ایک number add کر دیں اب میں 2 کو drop کر رون less than تو 0 add ہوگا یعنی کچھ بھی add نہیں ہوگا 1.45 7 6 8 9 8 آجائے into 10 کی power 3 آجائے اسی طرح اگر 8 کو کر لیں تو پیچھے والے number میں ایک جمع کر دیں 1.45 7 6 9 0 آجائے 0 0 کو drop کرنا تو کچھ بھی نہیں کریں 1.45 7 6 آجائے پھر 9 کو drop کریں گے تو 1.45 7 6 جو آجائے گا چونکہ اس میں 1 پلیس کر گی پھر آپ نے چونکہ یہ ایک دو تین چار پانچ ہیں آپ نے 3 تک لے کے آنا 1.45 یہ ایک add کر دی 7 کو ختم کریں پھر آپ 7 میں یہ 8 ہو گیا اب اس کو ختم کریں 1.45 8 کو ختم کریں گے تو یہ 6 آجائے گا تو یہ آپ کے پاس نیٹ آنسر جو ہے وہ نکل آئے گا drop کرتے ہوئے کبھی بھی پہلے تین کو رکھ کر last لے drop نہ کر دیں تو یہ drop کرنے 56.85 56.85 56.85 کوئی نمبر لے لے اس میں کوئی اگزیمپل مجھے ملی نہیں ہے بک میں 56.75 آہ 7873 آجاتا اب آپ کو کہا جاتا ہے let's post ڈائٹ کے پیٹے آپ نے راؤنڈ آف کرنا ہے اور تین سگنیفکنڈ فگر تک کرنا تو آپ اس کو کر کے دیکھیں اگر تو آپ اس طرح کہیں پہلے تین رکھ لیں گے تو last کو چھوڑ دیں 5 equal to 5 ہے تو پیچھا نمبر جو ہے وہ 8 is even تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے 56.8 لیکن یہ آنسر غلط آجائے اگر 1 by 1 round off کریں 3 کو ختم کریں گے یہ 7 3 less than 5 تو یہ 7 ہی رہے 7 کو ختم کریں گے 6 بن جائے 6 کو ختم کریں گے 9 بن سر ٹھیک ہے تو یہ غلط ہو جائے تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ پہلے کو رکھ لینا کو آسٹ والوں کو جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دینا تو یہ آپ کا آنسر جو ہے وہ رکھنے ہوتے اسی طرح ایڈیشن کے لیے جو رول ہم نے بنانے ہے ایڈیشن اور سبٹریکشن کے لیے ایک جیس سر رول فار ایڈیشن ایڈ سبٹریکشن اس کے لیے ایک جیس رول بنا اس کے لیے رول ہمارے پاس سی سی پوائن و آن آر 3 پوائن 4 2 0 0 03 اب ہمارے پاس آنسر آجاتے 3 2 5 0 57 ایڈیشن اور سبٹریکشن کے لیے یہ رول ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے سال کرنا ہے کہ دیسی مل فگر کے اندر جو لیس ٹمبر ہیں وہ رکھ ہیں دیسی مل فگر میں اس بعد اس میں پوائن کے بعد ایک نمبر ہے اس میں دو نمبر ہے اس میں تین نمبر تو